یہ جو پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کے پیچھے موسیٰ علیہ السلام بکرین چرائے کرتے تھے یہاں پہ اور یہاں آگے ایک چشمہ تھا میں گیا ہوں اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ اس وادی کے اندر یہ جو وادی ہے اس وادی کے اندر کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بکرین چرائے کرتے تھے جب شوائب علیہ السلام کی بکرین موسیٰ علیہ السلام نے چرائی تھی تو اس وادی کے اندر پھر یہاں ایک چشمہ بھی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے نام سے ہی مشہور ہے اور یہاں تھوڑا سا پانچھے کلومیٹر آگے جائیں میں کوشش کروں گا وہاں جانے کی اگر تو سکا تو وہاں کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب آسا مارا تھا تو چشمیں پھوٹ پڑے تھے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ یہاں جگہ ٹھیک ہے کیونکہ یہ سامنے مصر نظر آ رہا ہے سمندر کے اس بار یہ سامنے جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں اگر کلیر نظر آ رہے ہیں تو یہ پہاڑ جو ہیں سمندر کے اس بار یہ مصر ہے اور مصر یہاں شرم الشیخ جو مصر کا مشہور شہر ہے وہ ہے اور کاہرہ جہاں سے موسیٰ علیہ السلام آئے تھے وہ تو بہت دور ہے اور پھر یہاں تو سعودیہ کے درمیان اور مصر کے درمیان سمندر ہے اور جہاں موسیٰ علیہ السلام کا آسا مارنے کا واقعہ ہے وہ تو اس ٹیم کا واقعہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر ہجرت کی تھی مصر سے فلسطین کی طرف تو اس ٹائم پھر راستے میں واقعہ پیش آئے تھا تو موسیٰ علیہ السلام اس ٹیم ادھر نہیں آئے تھے ہاں موسیٰ علیہ السلام اس طرف اس وادی میں پہلے رہے ہیں نبوت ملنے سے بھی پہلے جب شعب علیہ السلام کے پاس آئے تھے ان کی بخرین چارہ کرتے تھے اس ٹیم یہی رہا کرتے تھے تو یہ سعودیہ کا شہر البدع ہے جہاں یہ مدین کا علاقہ ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وآلہ فرماتے ہیں وَإِلَى مَدِيَنَ آخَاهُمْ شُعِبًا کہ شعب علیہ السلام کو مدین کی طرف پیغمبر بنا کر ہوئے جا گیا تھا یہ وہ علاقہ ہے سارا مدین جس کا قرآن جیز میں ذکر آتا ہے یہ اس کا سمندر ہے یہ مدینہ سے تقریباً اس ٹائم دور ہیں ہم پندرہ سو یا بارہ سو کلومیٹر کے قریب قریب تو یہ کافی دور شہر ہے اور سامنے یہ تھوڑا سا اگر زوم کریں تو سامنے مصر نظر آجتا ہے تو یہ شعب علیہ السلام کا واقعہ شعب علیہ السلام کا علاقہ موسیٰ علیہ السلام بھی یہاں رہے ہیں تو میرے ساتھ جو مشایخ ہیں شیخ وسیع اللہ صاحب جو کہ تریب سے تشیب لائے ہیں ان سے تھوڑا سا کہتے ہیں کہ ہمیں اس علاقے کے بارے میں یا شعب علیہ السلام کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں جس شیخ شعب علیہ السلام کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں وہ یہاں رہتے تھے یہاں انہوں نے کیا کیا دین کی تبلیقی انہیں کی قوم کے اندر کون کونسی خرابییں تھی تاکہ ان خرابیوں کا ہمیں پتا چل سکے اور وہ خرابییں ہمارے اندر نہ آئیں تو یہ ہمیں ہم کس کے بارے میں تھوڑے سی روشنی ڈال دیں بسم اللہ الحمدللہ السلام علیہ وسلم محمدلہ محباد ماشاءاللہ جماعت کے ساتھ جو چند افراد چند ساتھیوں پر دوستوں پر مستقیل ہے ہم کے ساتھ نکلے اور ایک نوٹ لیا رہلا اپنے ہم اثار کو جان سکیں اور انبیاء موتن تھا وطن تھا اس کا ایک سرسلی جائزہ لے سکیں فرانچہ ہم لوگ موسیٰ علیہ السلام کے علاقے اور شہب علیہ السلام کے علاقے سے ہوتے ہوئے دردر بدا موسیٰ کے بارے میں بھی کہتے ہیں وہاں سے گزرد دوا فرانچہ مغایر شہب سے موشہ اللہ دیکھا جو موشہ اللہ دیکھا جو موشہ اللہ اگر موازے طور سے دکھائی دیتی ہیں سرخ سے شاہرہ سے دکھائی دیتی ہیں تو اس سے بھی یہ پتا لگتا ہے کہ ماشاء اللہ یہ لوگ جو ہے بہت ہی محفوظ جگہ میں رہتے تھے لیکن انہوں نے اپنے جسم کو تو محفوظ رکھا تھا لیکن اپنے ایمان کو اور اپنے جو ہے اللہ رب العالمین کو انہوں نے اپنے دنوں کے ادر محفوظ نہیں رکھا شنانچہ شوہب علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے اللہ پر ایمان لاؤ لیکن وہ لوگ ایمان نہیں لائے تو اللہ رب العالمین نے ان کے اوکر زلزلہ بھیجا اور وہ پھر اس برستی سے تحس نائس ہو گئے حالانکہ یہ دیکھنے میں یہ بنایا گیا ہے کہ جناب قبی اور مصبوط دھروں کے اندر رہے تھے کہ بہاڑ جو پہاڑوں کے چٹان ایک سلابت میں اور ایک سختی میں مثال دی جاتی ہے اس میں یہ لوگ کھر بنائے گئے تھے لیکن اللہ رب العالمین کے جب عذاب آیا تو اس سے بھی وہ عیاد نفس کے اور خاص اس قوم کی برائی تھی کہ یہ لوگ جو ہے ناپ دول میں بھی کمی کرتے تھے اور شعب علیہ السلام کی باقوں کو مانتے نہیں تھے تو اللہ رب العالمین پر عذاب بھیجا اور خاص تو یہ کہ توحید کے ماننے والے نہیں تھے اس لئے توحید بہت اہم چیز ہے جس کے پاس توحید کا سزانہ ہے یا توحید ہے جس کے پاس وہی مومن شخص ہے اور وہی اسی کے لئے دنیا اور آخر میں فائدہ دے کہ کتنے زمانے ہو گئے لیکن ان کے آثار پڑے ہوئی ہیں لیکن وہ جہانم کے اندر گھتے ماریں گے خیامت کے لئے اور ان کا ٹھکانہ جہانم ہوگا اتنے مضبوط خروں میں رہنے کے بعد اتنے اچھی بستیوں میں رہنے کے بعد جو آج تک ان کی بستیاں نہیں پھوٹی لیکن وہ پھوٹ گئے اندر سے ایمانہ ہونے کے لئے اس لئے توحید ایک بہت بڑی نعمت اللہ رب العالمین پر عذاب رمائے اور اللہ کے بعد اور ان قوموں سے گذریے قوموں سے عبر حاصل کرنے کے لئے سبحان رفی قرآن پیر حجر دے ہمیں سلام راکھیں سلیم والحمدللہ شیخ شیخ